جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد رکھتا ہوں صاحب دوست خیریت سوں گے میرے پیارے دوستو آج آپ دوستو کی پیش خزمت مخاطب بندہ اینا چیز نادر سے نادر پلوچ کوٹ فارم ڈیر آغا دکھن سے بیسیک آلے اس وقت میں آپ دوستو کلام دواللہ پاکستان نئی دنیا کی کامیاب نسل کی بکریہ دکھانے جا رہا ہوں ٹوٹال نا کتنے ہیں اور ایک ایک بکری کر کے میں آپ کو چیک رہا ہوں گا انشاءاللہ بچوں والی کتنے ہیں پرائیگنٹ کتنے ہیں ٹوٹالی پیس کتنے ہیں آج میں آپ دوستو کو ایک زبردست آفر دینے جا رہا ہوں آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور میری ویڈیو دیکھتے رہے انشاءاللہ مزا ہے گا جب ان کے دام میں آپ کے آگے شیار کروں گا میرے پیارے دوستو ہر عیب ان کو سپاک بے عیب بے داگ جانور ہوں گے انشاءاللہ اور یہ پاکستان نہیں میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں یہ پاکستان نہیں یہ دنیا کی کمیاب اور مضبوط نسل ہے یہ ایک ایسی بریڈے جو بچے زیادہ دیتی ہے دوسر زیادہ دیتی ہے سوا زیادہ دیتی ہے الحمدلہ تو میرے دوستو محسیم امینی کہ پہلے سوا میں یہ تین سے دو سے تین بچوں کو جنام دیتی ہے یہ بریڈ الحمدلہ اور یہ ایک ایسی بریڈے سردی گرمی کو پرداش کر دی ہے جہاں پہ آپ رکھو گے یہ وہاں پہ پہلے گی جیسی خوراک جیسے چراب اور اڈالو گے یہ وہ کھائیں گے تو میرے دوستو میں آپ کو چلا پھر آگے دیکھئے میرا اصول ہے میں اوریجنل کیمرے سے اوریجنل چیز آپ دوستو کو دکھاتے رہتا ہوں میں آپ کو ہوانے بھی دکھا دیتا ہوں اس ریوال میں سے تین سوئی ہوئی ہے جن کے پیچھے چھے آداد بچے ہیں باقی الحمدلہ بچے دیتی ہے اور ہر بار الحمدلہ یعنی ایک سوئی میں یہ میکسیمم تین تین چار چار پانچ پانچ بچے اور البت آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں کبھی کبھی یہ سات بچے بھی ایک ایک سوئی میں دیتی ہے یہ بریڈ الحمدلہ اور میرے پیارے دوستو خوراک کے تحت جس طرح کی جیسی خورا ڈالو گئی ہے وہ کھاتی ہے آپ فارم پہ رکھنا چاہتے ہیں جو الحمدلہ بندہ ہے نئے فارم میں سٹارٹ کر رہا ہے تو آپ دوستو کو چاہیے کہ ایسی نسل سے فارم میں سٹارٹ کریں میرے پاس تو الحمدلہ ہارک اٹھگری کا اور ہارکو لڑی کا آپ کو جانور ملے گا ریز کے حلال میں سے چاہے گوٹ چلینا چاہے شیپس لینا چاہے میل لینا چاہے فی میل لینا چاہے قربانی دودھر چوبیس کے آپ کو چاہیے جانور یا پچیس قربانی کے لئے آپ کو چاہیے مندرے یا بکرے یا ویڑے وچھے بھی آپ کو چاہیے تو وہ میرے پاس داستیاب ہے میں آپ کو الحمدللہ ایک ایک پیس کا آپ کو انشاءاللہ پاؤں سے لے کر سار کی چوڑی تک دکھاؤں گا اور جو سوئی ہوئی ہے ان کے ہوا نے جو تیار ہے ان کے ہوا نے اور انشاءاللہ دانت وغیرہ بھی میں آپ کو چیک را دے دوں میرے دوستو میرے پیار دوستو یہ ٹوٹلی یعنی یہ بیالیس ناگ بنتا ہے یعنی ٹوٹی وان سوری ایک تالیس ناگ ٹوٹلی ہے جس میں بڑی بگریاں جو ہیں وہ پیتیس ہے جس میں پیتیس میں سے تین سوئی ہوئی ہے اور باقی الحمدللہ بتیس بگریاں جو ہیں وہ پریگنر تیار ہیں میرے دوستو یہ ہر کنٹری میں ہر ممالک میں یہ بریڈ پائی اور پالی جاتی ہے دیکھا ہوگا آپ نے اور ہر کنٹری کا اپنا اپنا ان کو نام دیا ہوا ہے کہ کسی کنٹری میں رشیان کسی میں سنین بریڈ کے نام سے انہیں کہا جاتا ہے کہیں پہ گلاب بھی کہیں پہ ٹیڈی الحمدللہ کہیں پہ بربری تو کہیں پہ بری الحمدللہ یہ ایک ہی بریڈ الحمدللہ تو میرے دوستو دودھ کی اوستان ایوریج ایسی ہے اس بریڈ میں الحمدللہ یعنی کہ یہ چار چار یا پانچ پانچ بچے دیں وہ بچے بھی دودھ پیتے ہیں اضافی تقریباً آپ دوست جو چوائی کر ستے ہیں ایک بگری سے دو سے اٹھائی لیٹا تھا کہ آپ دوست چوائی کر ستے ہیں اور ہمارے آپ کے سامنے یہ دیکھئے کہ کوئی میں نے پکڑا ہوا نہیں ہے دودھ روکا ہوا نہیں ہے بچے آپ کے سامنے ہیں اور بچے ماشاء اللہ بڑے ہیں جو یہ تین سوئی ہیں یہ بھی دوبارہ پریگنٹ ہیں جو تین سوئی ہوئے جن کے پیچھے چھے عدد بچے ہیں اور یہ دوبارہ پریگنٹ ہیں یعنی کہ یہ ساری بگریان سمجھ لیں پریگنٹ ہیں اور تین جو سوئی ہوئے ہیں یہ بھی دوبارہ پریگنٹ ہیں تین جو سوئی ہوئے ہیں ان کے پیچھے چھے عدد بچے ہیں چھے عدد بچے ہیں میں آپ کو بطور گفٹ کروں گا جو دو سے یہ پینتیس بگریوں کا ریوار لے گا اس کو چھے عدد بچے بچوں کی جو ایج ہے وہ پانچ چھے چھے منت ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ماشاء اللہ یہ آرہے ہیں کتنی زبرداست ہیں ماشاء اللہ اور یہ دیکھیں یہ بچے دیکھیں سارے کے سارے چھے جمع ہو چکے ایک جگہ پہ اوریجنل غلابی اس میں کچھ میل اور کچھ فی میل ہیں ان کی ایج جو ہیں میرے دوستو یعنی کہ چار سے لے کر پانچ چھے منت ہیں ان کی میں جو ہیں وہ دوبارہ پریگنٹ ہے اور وزن چاہے کریں ماشاء اللہ پلے ہوئے ہیں ماشاء اللہ بگریوں کے پاس زیادہ دودھ ہوتا ہے یہ بریڈ کے پاس تو الحمدلہ اسی وجہ سے یہ بچے بھی ایکٹیف ہیں دیکھ ساتے آپ کے سامنے دوبارہ دی میں بچے ہیں ماشاء اللہ جو آپ کو میں قیمت شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی مناسب ہے آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور الحمدلہ آج ہی آپ پیتیس بگریہ رکھیں دو مینے ان کی کیار کریں گے دو مینے باز انشاءاللہ آپ کا یہ جانر بنے گے میکسیمم یعنی کہ یہ تو بڑی بگریہ پیتیس ہیں ان کے پیچھے سے اداد بچے جو ہم آپ کو گیفٹ کریں گے آپ دو مینے رکھو گے دو مینے کیوں جو یہ دو مینے کے اندر اندر سا بگریہ جو ہے وہ بچے دے دیں گی کیوں جو تین ساڑھے تین چار ماہ کی گبن ہے ہمارے میں آپ کو چیک رہا دیتا ہوں میرے دوستو جب یہ دو مینے بعد بچے دے دیں گی تو آپ کا ایک ایسا لمبا ریوڑ بن جائے گا یہ جب بچے دیتی ہے تو اس کے ایک مینے کے اندر اندر دوبارہ پریکنٹ ہو جاتی ہے بریڈر ساتھ ہونا چاہیے آپ ایسی بریڈر رکھیں اس میں تعلامدلہ بریڈر جو ہے چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ رہے جو ہی بچے دیتی ہیں مینے کے اندر اندر آٹومیٹک لی جو ہے وہ کراس ہو جاتی ہے خود با خود تو میرے پیارے دوستو جس بھائی کو یہ سیٹ چاہیے نوجوان ینگ ہے داتوں میں یہ چار چار زیادہ دہ دات میں چار ہے اس میں دو یا تین بگریہ ایسی ہیں جو چھے دات میں ہیں اور پہلا دوسرا سوا ہے کوئی بڑی نہیں ہے دو دات بھی ہیں چار دات بھی ہیں میں نے آپ کو کہا ہے دو سے تین بگریہ آپ یہاں پہ موقع پہ آپ کے چیک کر سیتے ہیں یعنی کہ دو سے تین بگریہ چھے دات ہیں باقی ساری کی ساری الحمدللہ اس وقت چار چار دات یا دو دو دات میں ہیں آپ ہمارے چیک کریے گا میرے پیارے دوستو یہ دیکھیں میں نے کوئی خاص زیور نہیں پہنا ہے میں دکھا رہا ہوں آپ دوستو کو اوریجنل چیز اوریجنل کیمرے سے بھوکھا رہا کے جانور دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ دوست جو چیز ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جب آگے لائف دیکھو گے تو انشاءاللہ اس سے بے ترکہ ہوگے میرے دوستو جس بھائی کو یہ سیٹ چاہیے پینتیس بگریہ ہیں پرائیس آپ سننے ایک دانگا ورہ چھے بچے میں آپ کو وطہ اور ایک گفٹ کروں گا ڈابا لڈی میں ہے ماشاءاللہ آپ کے سامنے وی ای پی ہر ایب نکو سے پاک بے ایب بے داگ جانور جس دوست کو چاہیے آج منگل کا دن میرے دوستو آج میرے خیال میں پانچ تاریخ منگل کا دن فریش ویڈیو ہے فریش لاٹ ہے آپ کے سامنے آپ ایک ایک چیک کریں اور الحمدلہ ان کی قیمت سنیے کہ آپ کے جس بگریوں کے الحمدلہ بچے ہیں وہ ان کی میں اور ان کے ساتھ جو بچے ہیں وہ آپ کو میں چیک کرا دیتا ہوں تھوڑا میں آپ کو اپنے فارم کا ویو بھی کرا دیتا ہوں جو میرے پاس دوسری بچوں والی بکرییاں کڑی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں آپ ان کی جو سب سے پہلے پرائس ہے وہ پرائس انہیں انتہائی مناسب ہے جس بھائی کو یہ پورا سیٹ چاہیے تو یہ آپ کو ملے گا فی پٹھا یعنی کہ چھے عدد بچے میں بات آرے گیفٹ کروں گا ایڈوانس رمضان پہ کے جے ایڈوانس رمضان آفار ہے اچھی آفار ہے الحمدللہ جو بھائی سافر دے فیدہ اٹھانا چاہتا ہے تو دیئے گئے ان نمبر پہ رابطہ کریں اور آپ کو ایک بات کر رہا ہوں میرے دوستوں کار کو ویلے بل ہے ابھی سے آپ ٹوکن وغیرہ کر رہے ہیں آپ کال اٹھانا چاہیں آپ پرس اٹھانا آج یعنی کہ منگل کا دین جمعہ تک بھی میں آپ دوستوں کا جو ویٹ کر سکتا ہوں یعنی کہ آپ ٹوکن کرا دیں گے آپ جمعہ ہیں جمعہ رات ہیں بودھ ہیں آ کے رسیب کریں یہ جانور آپ کے میرے پاس آمانت ہوں گے اور آپ پرائیس سنیں دھانگ آفار ہے میرے دوستوں کو ویڈیو کو زیادہ دیادہ ہے لائک شیئر اور چینل کو ضرور سسکرائب کریں اس سیٹ کی پرائیس صرف ستائیس ہزار نا کے حساب سے ہے میرے دوستوں کیا میں نے آپ کو پرائیس دیئے ستائیس ہزار پر کسی فارم پر چلے جائیں کسی منڈی وغیرہ پر چلے جائیں تو اس طرح کی بکریاں آپ کو یعنی کہ چالیس سے پنتالیس ہزار میں ملے گی یہ نادر پروز گرفہ ہم ہے جو آپ کو ایسی آفرہ دیتا ہے اڈوانس ہم نے رمضان آفر دیئے تو باقیدہ میں آپ کو دوبارہ بچے جو ہیں وہ چیک رہ دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ چھے عدد جانور یہ آپ زیادہ مہنگا بھی نہ لگائیں یعنی کہ آپ اٹھر اٹھر آدھار کا حساب سے ایک بچہ لگائیں تو اب بچے میں آپ کو بتا ہوں رہے گفٹ دینے جا رہا ہوں چھے عدد بچے اور کارگو اویلیبل ہے کارگو ٹیلیوری فری ہوگی انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے آرڈر کریں کارگو کا کوئی کرچہ نہیں ہوگا آپ کو گھر بیٹھے جانور ملیں گے جو چیز دکھائے جا رہی ہے کوئی رد و بدل کوئی چینچ ایک نہیں ہوگی اور یہ گلاب بھی راجنپوری بھی کھڑی ہوئی ہیں جن کے بچے جو اندر کھڑے ہوئے ہیں بکریاں تھوڑا میں آپ کو چیک رہا دیتا ہوں الحمدللہ میرے دوستو یہ ڈیرہ غازی کان یہ پنجاب یہ پاکستان کا ساب سے بڑا گوڈ فارم ہے اور یہ دنیا کا ایک سہستہ ترین گوڈ فارم ہے بچے دیکھیں کتنی پیارے ہیں بچے علاق میں نہیں ملیں گے آپ کو بکریاں کے ساتھ ملیں گے کیوں جو یہ دودھ پی رہے ہیں دودھ پینے والا جانور کبھی میں آلاق میں سہل نہیں کرتا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ 35 بگریاں کان فارم گبن سے عدد بچے بہتاورے گفت قیمت ستائے صدار ایک کارگو اویلے بالے فری ہوگی کارگو کوئی خرچہ نہیں ہوگا الحمدللہ آپ کو پنڈی میں چاہیے سلامباد میں چاہیے لاہور میں چاہیے آپ کو سیال گوٹ گجرہ والا میں چاہیے آپ کو کشمیر میں چاہیے کے پی کے میں چاہیے آپ کو نارو وال زفروال چونڈا میں آپ کو چاہیے الحمدللہ کوئٹ ابلوجستان میں چاہیے کراچی میں ہیدراباد میں کہیں پہ بھی آپ کو چاہیے اٹا میں چاہیے مردان میں چاہیے بنو کانٹ میں چاہیے تو کارگو ڈیلیوری جو ہے وہ فری ہے اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے چھے بچے بھی فری کارگو بھی فری تو یہ میرے دوستو ایسی آفرے کون دیتا ہے آپ کو پہلا سوا میں تیار بکر یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھئے گا میرے دوستو ویڈیو کو لائک کریں جو بھی الحمدللہ خواتین ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو دبا کے لائک شیئر کریں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ ہمانے دیکھئے گا نوجوان یہاں پہلا دوسرا سوا کوئی بڑی نہیں ہے ہر عیب نکو سے پاک بے عیب بے داگ جانور ہے جس بھائی کو چاہیے الحمدللہ آج میرے دوستو پانچ تاریخ منگل کا دن ہے فریش ویڈیو ہے فریش لاٹ ہے آپ کے سامنے میں آپ کو ایک ایک جانور دکھا رہا ہوں آپ تعلق والے بندے سے رابطہ کرو گے انشاءاللہ آپ مایوس نہیں رہو گے مرے دوستو تو میں آپ کو جو بچوں والے الحمدللہ ہیں یہ غلابی ابلغ بیتل یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کی کیمہ جوتی ہے ساٹھ ہزار سے لے کر اسی ہزار لاکھ تاکھ ہوتی ہے یہ بڑی بگری ہے ماشاءاللہ اور یہ نارمل پرائس میں نے آپ تک بتائیے جس بھائی کو چاہیے تو میں امید رکھتا ہوں جیسے کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں تو میں آپ کو الحمدللہ جو بچیوں والی ہیں وہ بطیجہ میرا آپ کو چیک رہا دیتا ہے اس کے پیچھے بھی دو بچے ہیں ایک یہ کھڑی ہوئی ہے دو بچوں والی ماشاءاللہ یہ چیک کریں اور ایک یہ کھڑی ہوئی ہے جس نے یہ نیلے کلر کا دھاگہ پہنا ہوا ہے ایک یہ کھڑی ہوئی ہے اور ایک یہ کھڑی ہوئی ہے یہ بغیر سکوئے ہیں یہ تین بگریوں کے پیچھے دو دو بچے ہیں باقی الحمدللہ سارے پرائیگنٹ ہیں میرے دوستوں میں امید رکھتا ہوں ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں آپ جہاں سے خریداری کریں تو اس کا بیک گرونڈ بھی دیکھا کریں کہ کس بندے کے جانو کون دکھا رہا ہے تھوڑا سا اس چیزوں پر آپ دوست توجہ دیا کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ میرے پاس یہ ایک سیٹن نہیں الحمدللہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے فارم برہ پڑھا ہے جانو رہا کے اٹھاگری کا موجود ہے فیل وقت میں آپ دوسری اجازت میں ملتا ہوں جال اگری ویڈیو میں اس سو دیجے جزبنا خیار رکھے گا دعا ہم یاد رکھے ہو کہ اللہ حافظ نادر بروچ کوٹ فار